پاکستان پولچی اسوسییشن سردن زون کے چیئرمن سلمان منیر نے کہا ہے کہ سیلاب نے پولچی انڈرسٹری کو تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا ہے حکومت پولچی انڈرسٹری پر آئی ٹیکسوں میں کمی کرے کراچی پریس کلب میں پریس کانکرس میں پاکستان پولچی اسوسییشن سردن زون کے چیرمن سلمان منیر نے کہا سیلاب نے سندھر بلوچستان میں ستر فیصد فارمز کو تباہ کر دیا ہے پچول، ڈیزر اور بجلی کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ کاروبار کو مزید بتاثر کر رہا ہے حکومت سے پولٹری انڈسٹری پر آئی ٹیکسوں میں کمی کا مطالبہ کرتے ہیں پولٹری فارمز پر بجلی کے بلوں کو ماف کیا جائے حکومت حسن پولٹری فارمز کی زمینوں کو لیز کی تجدید بھی نہیں کر رہی تجدید کر کے 99 سالہ پولٹری فارمز کو لیز جاری کرے انہوں نے کہا کہ مرگیوں کی عدویات اور فراق میں 60 فیصد اضافہ ہو گیا ہے سستی مرگی اور انڈے کے لیے حکومت مکعی کی برامت پوری روکی بسورت دی کر کراچی میں مرگی کی قیمت میں اضافہ ہو جائے گا